ملک پیٹ اسمبلی کونسوینسی میں کچھ نیا کرنے کا کانگریس پارٹی امیل امیدوار شیخ اکبر نے کیا ہے اہد اور الیکشن کیمپن میں لائی ہے اب شدت جن کے پاس بہت ہی تیزی کے ساتھ وقف وقفے سے لوگ بھی ہو رہے ہیں کانگریس پارٹی میں شامل اور ہاتھ کو مضبوط کرنے کی کر رہے ہیں کوشش کیونکہ تلنگانہ بھر میں عوام نے اب کی بار کانگریس پارٹی کی سرکار کا نارا بھی دے چکی ہے جس کی وجہ سے سب ہی لوگوں کا کانگریس پارٹی کی طرف ہی رجحان بھی بڑھ رہا ہے اور پھر تلنگانہ ڈسٹرکس کے علاوہ شہر کے مختلف مقامات پر بھی لوگ اب کانگریس پارٹی کو ہی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور پھر کانگریس پارٹی سے وابستہ امیل ایز امیدواروں کے پاس جوائننگ بھی کر رہے ہیں بس اسی طرح سے آج یعنی پانچ نومبر اتوار کے دن بھی ملک پیٹ اسمبلی کانسٹوینسی کے مختلف مقامات پر رہنے والے لوگوں نے ملک پیٹ کے کانگریس پارٹی سے وابستہ امیل ایمیدوار شیخ اکبر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں امیل ایمیل کینڈیڈٹ بنائے جانے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کی کامیابی کے لیے اپنی نیک تمناوں کا بھی اظہار کیا اور پھر الیکشن تک ان کا مکمل طور پر ساتھ دینے کا ایشورنج بھی دیا ہے حالانکہ شیخ اکبر کا کوئی پولٹیکل چہرہ نہیں ہوتا وہ تو پہلی بار الیکشن کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں اور کچھ نیا کرنے کے لیے ان کے عزائم بھی بہت بڑے ہیں جنہیں پولٹکس کے ذریعے عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی ہے اسی وجہ سے شاید بہت ہی کم وقت میں ملک پیٹ اسمبلی کانسٹوینسی کی عوام شیخ اکبر کو زیادہ پریفرنس دے رہی ہے اور پھر اب تک تو ان کے کام کی ستائج بھی کی جا رہی ہے کیونکہ شیخ اکبر فی الحال ملک پیٹ اسمبلی کانسٹوینسی میں ایک سائلنٹ کلر کی طرح کام کرتے ہوئے اپنے ووٹرز کو متاثر کر رہے ہیں اور پھر وہ بھی ووٹرز کے خریب تک جا رہے ہیں جن کا کڑا مخابلہ اے آئی ایم آئیم سے ہوگا جہاں ملک پیٹ اسمبلی کانسٹوینسی میں ان کے مخابل میں اے آئی ایم آئیم کے ملے امیدوار احمد بلالا ٹھہرے ہوئے ہیں جو پچھلے تین بار سے ملک پیٹ میں اپنی جیت درج کرا چکے ہیں کیونکہ اب تک اے آئی ایم آئیم کا جوانٹ اسٹیٹ اندرپردش کے دور میں کانگریس پارٹی اور پھر سپریٹ تلنگانہ بننے کے بعد سے تو پچھلے دو بار سے اسمبلی الیکشن کے دوران بی آرئیس پارٹی سے الائنس رہا اور اسی الائنس کی بنیاد سے احمد بلالا یہاں سے اپنی کامیابی درج کراتے ہوئے آ رہے ہیں مگر اب احمد بلالا کا ان کی اپوزیشن پارٹی کانگریس سے وابستہ سائلنٹ کلر امیل امیدوار شیخ اکبر سے کڑا مخابلہ ہونے کے لیے جا رہا ہے حالانکہ اے آئی ایم آئیم کی کانگریس پارٹی سے بہت زیادہ ناراضگی چل رہی ہے لیکن اسٹیٹ بھر میں تو کانگریس پارٹی کی ہی لہر چل رہی ہے شاید اسی وجہ سے بھی احمد بلالا کا شیخ اکبر سے بہت کڑا مخابلہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے اور پھر شیخ اکبر کے پولیٹکس میں اتر جانے کے بعد چھے سبھی لوگوں کو بہت سارے دھکے بھی لگے ہیں کیونکہ لوگ شیخ اکبر کو پولٹیکلی لیول پر بہت کمزور سمجھ رہے تھے مگر پچھلے کچھ دنوں سے جاری شیخ اکبر کے کام نے تو سبھی کی آنکھوں کو کھول ڈالا اور پھر ان کے وے آف ورکنگ کو دیکھ کر سبھی لوگ حیران بھی رہ گئے جو بینہ کسی آواز پکارے کے کام پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور ہر کام کے لیے ان کے پاس ان کی اپنی ایک ایک سپریٹ ٹیم بھی موجود ہے جو ملک پیٹ اسمبلی کونسیونسی پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے جن کا مخابلہ احمد بلالا سے ہونے کے لیے جا رہا ہے اور یہ مخابلہ بہت دلچس مانا جا رہا ہے پھر بھی اس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز ہیدراباد